and do not get it confused i'm not a scholar or preacher i'm just a regular dude who makes mistakes too but we are reflections true so i can't talk about me without talking about you دیکھئے اصلاحات کیتھولکس میں بھی ہوئی ہیں اور پروٹیسٹنٹس میں بھی ہوئی ہیں لیکن ان اصلاحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ تک بدل کر رکھا گیا مثال کے طور پر آج ابھی آپ نے اسی ہفتے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا عیسائیت کی دنیا میں کیتھولک کے سب سے بڑے رہنما پوپ نے یہ اعلان کیا کہ بھائی یہ جو ہومو سیکشولز ہیں ہم جنس پرست ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں تو دیکھئے وہ ہم جنس پرستی جس کے خلاف عیسائیت کھڑی ہوئی تھی بلکہ ہر مذہب کھڑا ہوا تھا اب عیسائی کیتھولکس کے سب سے بڑی اتھورٹی پوپ نے اس کو ایک اعتبار اور درجہ دے دیا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا آپ کیتھولک عیسائی بھی رہ سکتے ہیں اور ہم جنس پرست بھی بن سکتے ہیں ایک مرد مجھ سے نکاح بھی کر سکتا ہے ایک عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے اور عیسائیت بھی رہ سکتے ہیں اب ان کے خلاف عیسائیت سے نکل جانے کا کوئی فتوہ پوپ کی طرف سے کبھی نہیں آئے گا یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ اصلاحات کا نتیجہ ہے کہ ان کے جو عقائد کا سسٹم ہے جس کو ہم تھیولوجی بولتے ہیں وہ تھیولوجی کے اندر تبدیلی اتنی ہو گئی کہ اب ہر چیز ٹھیک ہے جو چیز دنیا میں ہو رہی ہے سب مان لو چونکہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو عیسائیت کمزور ہوگی چونکہ عیسائیت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ مقامی اس دور کا جو چیلنج ہے اس کا جواب نہیں دے سکتی ہے لہٰذا اس کو زندہ رہنے کے لیے اس دور کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا تب عیسائیت زندہ رہے گی یہی حال پروٹیسٹنس کا ہوا ہے پروٹیسٹنس بھی پروٹیسٹنس کا مطلب کیا ہے بائبل کی انفرادی اور شخصی تشریح تو امریکہ میں تو بہت پہلے lgbt کو اور اسی طریقے سے homosexuality کو تسلیم کر لیا گیا سپریم کورٹ نے یہاں فیصلہ دے دیا ہے سارے عیسائی خوش ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے چرچ جو ہیں وہ ہم جنس پرستوں کا جو ہے جھنڈا اپنے چرچ کے اوپر لگاتے ہیں کہ آپ ہمارے آئیے آپ عیسائی ہیں یہ اسلاحات کا وہ نتیجہ ہے جو اس پوری دنیا کے نظر آ رہا ہے جو فوری نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے پوپ کی بات بتایا یہ بھی دو دن پہلے کی خبر ہے